اسلام علیکم لیول 5 آج ہم آپ کے سکل بوسٹر کا پیج نمبر 16 پڑھیں گے جس کا قسن نمبر 4 ہے لیول دا ڈائگرام آف تی سٹرکچر آف آرد ہمیں یہ قسن یونٹ 8 سٹرکچر آف تی آرد سے دیا گیا ہے جس میں ہمیں سٹرکچر آف آرد دیا گیا ہے ہم نے اس کو لیبل کرنا ہے آرد کا سب سے جو آوٹر سٹرکچر ہوتا ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں کرسٹ کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو منٹل کہتے ہیں منٹل کے بعد جو تھرڈ لیئر ہمارے پاس ہے اس کو کوئر کہتے ہیں کوئر ہے اس ٹو پارٹس آوٹر کوئر اور انر کوئر نیکسٹ کوئسٹ نمبر 5 ریٹ پیج 109, 110 اور رائٹ تھا ٹائپس آف سوائل ہمیں آپ کی بک کا پیج نمبر 109 اور 110 پڑھنا ہے جس میں ہمیں ٹائپس آف سوائل دی گئی ہیں ٹائپس آف سوائل آن پیج نمبر 109 چاکی سوائل, پیٹی سوائل, سینڈی سوائل ٹائپس آف سوائل جس Mi لائم کانٹین چوکی سوائل میں وارٹ کانٹین لو ہوتا ہے نیکسٹ اس پیٹی سوائل پلانٹ ہیلی ایون انڈرائی ویدر ایس وارٹ کانٹین گوڈ پیٹی سوائل پلانٹ کو ہیلی رکھتی ہے ایون دیٹ دائی کنڈیشن میں اس کا وارٹ کانٹین اچھا ہوتا ہے سینڈی سوائل کانٹین سمال روکس اینڈرال پارٹیکل ایس پور ان ریٹیننگ وارٹر ایس نوٹ سوٹیبر سینڈی سوائل ریٹ والی ہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پلانٹ کی گروت کم ہوتی ہے نیکسٹ اس کلی سوائل پارٹیکلز آر لائٹلی پیکٹ ٹوکیدر کلی is the must heaviest type of soil سب سے heaviest type of soil کلی سوائل ہے سلٹی سوائل it is extremely fertile سلٹی سوائل is suitable for agriculture use سلٹی سوائل سب سے زیادہ best ہے agriculture use کے لئے لومی سوائل it is one of the perfect soil type because it is a mixture of sand, clay, silt and even sun humus سب سے best clay جو ہمارے پاس ہے وہ لومی سوائل ہے کیونکہ یہ تمام سوائل کا mixture ہے even that اس میں humus بھی present ہوتا ہے